گودہ محکمہ ایڈوکیشن کا بڑا سکینڈل منظر عام پر آ گیا محکمہ ایڈوکیشن کے جونئر کلرک کا سرکاری سکول میں منفی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف قابل اطراز ویڈیوز تصاویریں اور سیلفیاں منظر عام پر آنے کے بعد سی آئی او ایڈوکیشن نے انکوائری شروع کر دی ہیڈلائن نیوز کی رپورٹ کے مطابق محکمہ ایڈوکیشن کا جونئر کلرک جو کہ گورنمنٹ ایم سی بوائس ہائی سکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں تائنات ہے اس کی سکول کے اندر کی نوجوان لڑکیوں سے قابل اطراز ویڈیوز سیلفیاں اور فوٹوز منظر عام پر آ گئی ہیں جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بلال گوجر نامی کلرک کے سرکاری سکول کو منفی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے قابل اطراز ویڈیوز اور تصویر منظر عام پر آنے کے بعد سی آئی او ایڈوکیشن ریاض قدیر بھٹی نے کلرک ملال گوجر کا ڈسٹرک ایڈوکیشن زنانہ کے دفتر کا تبادلہ نہ صرف کینسل بلکہ انکوئری بھی شروع کر دی ہے گورنمنٹ ایم بالا مسلم ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر کو انکوئری افیسر مقرر کرتے ہوئے سات دن کے اندر رپورٹ بھی طلب کر لی گئی